سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں رانہ طاہر جو ایشین نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں اور آج جو ہم گفتگو کریں گے اس پر وہ میرے ساتھ شریک ہوں گے سب سے پہلے تو شکریہ چیف میرسٹر سندھ آپ کا بہت بہت شکریہ دل چاہتا ہے یہ کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور تعلیمی دارے اور انٹر سٹی بس سرویس اس کو سندھ میں بند کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اس لیے کہ آپ نے وہ کام کیا چیف میرسٹر مراد علی شاہ صاحب جس کی بہت ضرورت تھی اور آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا کیا یعنی اس کی امپلیکیشن پولٹیکل کیا ہو سکتی ہے جو فیصلے لیڈرشپ کو کرنے چاہیے آپ نے وہ کیا فیصلہ اور آپ یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بول کی جانب سے کہہ رہے ہیں شکریہ چیف میرسٹر سندھ کہ آپ نے وہ کام کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اور دیفنیٹلی یو ہف ارنڈ لٹ اف ریسپیکٹ پرائمیسٹر عمران خان بھی تھوڑی دیر میں خطاب کرنے والی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وفاقی عکومت نے اس کو ہینڈل کیا ہے ائرپورٹس پر جس طرح سکریننگ کا بندوبست کیا گیا ہے تفتان کے بارڈر پر معاملہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو اس کے نتائج صحیح نہیں آئے اور وہ جو کرنٹائن کیا جا رہا تھا لوگوں کو جو آئیسولیشن میں رکھا جا رہا تھا وہ جگہ بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے قوم کو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جس انداز میں کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک بہتر کوشش ہے ایک آج تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے جو سٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا صرف پوائنٹ سیون فائی یہ نہایت کم ہے پوری دنیا نے تو انٹرسٹ ریٹ بہت کم کر دی ہیں امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ صفر کر دیا گیا اور یوکے میں صرف پوائنٹ ٹو فائیو رہ گیا اس لیے کہ اس کا ایکانومی پر یہ جو ساری بندشیں ہیں یہ جو ساری قدغنیں لگ رہی ہیں لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے کوائرنٹائن کیا جا رہا ہے بزنس سینٹرز بند کیے جا رہے ہیں ٹیول بند ہو گیا تو اس کا ایکانومی پر بہت ایک برا امپیکٹ ہوا ہے اس لیے کہ جو بزنس میں نے چھوٹے ان کے اخراجات تو وہی ہیں تو ان کے لیے پیسے کا حصول آسان بنانا اس وقت حکومت کی ذمہ داری ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کم از کم اکیل کریم ڈیڈی نے بلکہ ٹھیک کہا یہ کم از کم ڈھائی سے تین پرسنٹ کم ہونا چاہیے تھا دس پرسنٹ تک آپ اس کو لے کے آئیں ابھی بارہ اشاری ہے پچاس پرسنٹ یہ زیادہ ہے سود اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بزنسز کو رانہ صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ وہ ایک سٹیمولیس پیکج لے کے آ رہے ہیں اپنے ملک ایکانومی کے لیے کتنی اماؤنٹ ہے اس کی 800 بلین ڈالرز 800 سے 850 بلین ڈالر کا سٹیمولیس یو ایس کانگرس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ لے کے آ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ایکانومی کو یہ بھی کم ہوگا میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کم ہوگا اس سے بھی زیادہ یہ موقع اس وقت انسانوں کی زندگیاں بچانا بہت ضروری ہے تو یہ آج ہمارا جو سارا پروگرام ہے وہ اسی پر ہی ہم اس پر بحث کریں گے لیکن وہ خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت بھی ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا وہ جو امپیکٹ ہے پولٹیکل اس پر بھی بات کریں گے بہت سارے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں نا ہور نو ہوری دی تے انہیں نو ڈنگ ہوری دی دنیا میں ایک عجیب اس وقت سما ہے کاروبار بند ہو گئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری اپوزیشن جو ہے وہ نواز شریف سے اور ان سے نیچے نہیں اترتی اور کچھ اور لوگ ہیں وہ بس اپنے ہی گرفتاریوں کے حوالے سے ان کے نزدیک وہی سب سے بڑا ایشو ہے برحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب پر رحم کرے وہ سارے موضوعات ہم پروگرام میں ان پر ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینٹلی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہ جو سسٹم ہے یہ جو کرونا کا جو معاملہ ہے اس نے ایک اور چیز کو بھی ایکسپوز کیا دنیا میں جو سسٹم ہے اس وقت جو گورنس کے جو سسٹم ہے وہ کیا لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں ہم یہاں پر ایک بات کرتے ہیں جمہوریت پاکستان کا مستقبل جمہوریت جمہوریت میں ہی ہم آگے جا سکتے ہیں تو کیا جمہوریت وہ سب چیزیں دے رہی ہے یا جہاں پر جن علاقوں میں جمہوریت تھی یا ہے بڑے بڑے جو سرمایہ دارانہ نظام کے ممالک ہیں کیا وہاں پر وہ سب کچھ لوگوں کو مل رہا ہے جس کی توقع کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اس سسٹم کی بات کی جاتی ہے اس کا کمپیرزن کریں گے دنیا کے ان ممالک سے جن میں سے وہ سسٹم جس کو یہ کہتے تھے کمیونزم ہے جس کو یہ کہتے تھے آزادیاں سلب کرنے کا سسٹم ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اس صحت کے معاہم کو ہینڈل کرنے کے لیے اب اور یہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں کیا اس وقت حقائق ہیں وہ ذرا کمپیرزن کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کس قدر ہمیں ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا کہ پتا نہیں کیا کیا نارے لگائے جاتے ہیں سب سے پہلے رانہ صاحب سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی بند کر دیئے سرکاری دفاتر بھی پرسوں سے بند ہے انٹر سٹی بس سروس بھی بند ہے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بھی بند ہے پبلک پارکس بھی بند کر دیئے گئے ہیں دفاتر بند کر دیئے گئے ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ سیر کریں چھوٹیاں منائے اس لیے کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا جائے کیونکہ ابھی تک جو دنیا نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے جیسے چائنہ نے کیا وہ ہان سٹی کو ٹوٹل انہوں نے کوارنٹین کر دیا تھا وہاں پر عام دورفت ختم کر دی تھی اور پہلے ایک ہفتے میں ایک ہزار بیٹ کا ہسپیٹل پھر پندرہ ہسپیٹل اور برایا انہوں نے اور بالاخر چائنہ اب اس بیماری سے اس وبا سے آہستہ آہستہ ہمیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سندھ چیف منسٹر نے یہ جو کام کیے ہیں یہ تو بڑی زبردست کام ہے رنہ صاحب دیکھیں سمید صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کیا اور بالکل بروقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ مرض ایسا ہے یہ ایسی وبا ہے جو صرف جتنا لوگ ملیں جلیں گے اتنا زیادہ یہ پھیلے گا اور لوگوں کے میل جول کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک داماد سندھ حکومت نے اٹھایا آپ دیکھیں نا سمید صاحب جب پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ وہاں پہ ادارے باندھ ہو رہے ہیں یہ شاپنگ سینٹرز باندھ ہیں ٹرانسپورٹ باندھ ہیں تو ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جو بات چیف منسٹر سندھ نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ پجاب کو کرنا چاہیے آپ دیکھیں بہت سارے گئے جو میک میں ایسے ہیں جو لازمی سربسز میں نہیں آتے ان کو آپ بند کر سکتے ہیں اگر سکول آپ نے بند کر دی ہیں تو میں تعلیم کے دفاتر کیوں کھلے ہیں کس کام کے لیے کھلے ہیں تو وزیعہ جو وزارت مال والے ہیں ریونیو والے یہ کیوں کھلے ہوئے ہیں ان کی جب ادارے بند ہو گئی ہیں جو کی لازمی سربسز ہے اسام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا اچھا فیصلہ کیا انہوں نے ماتاحت عدالتوں کو بھی بند کیا مجھے لگتا ہے کہ لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے اس لیے کہ عدالتوں میں اتنے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اتنے وقلہ آتے ہیں اگر وہاں پر باستور پر متحت عدلیہ متحت عدلیہ میں تو وہاں پر اگر لوگوں کی انٹریکشن آپس میں ہوگی وہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں اتنے ماسک بھی نہیں ہے تو یہ ایک جسٹس چیف جسٹس مامون صاحب جو لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو اس حوالے سے فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی تاخیر کریں گے تو اس کے نتائی تو بڑے خوفناک ہیں رانہ صاحب اور میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں دیکھیں ہمارے ہاں پیشنٹس کی تعداد بہت کم ہے کیوں کم ہے مثال کے طور پر یہاں پر پسندھ میں دو سو چابیس چوبیس لوگوں کو ٹیسٹ کیا گیا ایک سو انیس اس میں سے بیمار نکلے اب آپ یہ دیکھیں اگر اس کو ہم بینچ مارک بنا لیں دو سو چوبیس کے ٹیسٹ میں اسے ایک سو انیس نکلے ہیں پنجاب میں جس وقت میں یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی پچیس تیس لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے اور سترہ اٹھارہ لوگ اس میں سے نکل آئیں تو یہ جو ریشو ہے کے پی کے میں بھی ایسے ہی ہے تو یہ جو ریشو ہے اگر ہم اس کو بینچ مارک بنا لیں تو پاکستان کی آوادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو آئیسولیشن میں ڈال دیں ان کو دوسرے لوگوں سے مت ملنے دیں ان کو گھروں تک آپ محدود کر دیں تو ہمارے پاس تو یہ کوئی اتنی بڑی اس کا صحیح فگر بھی نہیں ہے اور پرائم ایسٹر نے یہ جو بات کہی کہ اگر پاکستان میں یہ کرونا پھیلتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا کیا ہلتھ سسٹم ہے ہمارا کوئی ہلتھ سسٹم ہی نہیں ہے جو لوگوں کو بچا سکے یہ میں محضب دنیا کے فگر دیکھ رہا تھا امریکہ میں رانہ صاحب جو میں نے بات کہی کہ کتنا بڑا ملک ہے سرمایہ دارانہ نظام جمہوریت عوام جی بالکل اور کتنا زبردست سسٹم ہے ایک ہزار لوگوں پر وہاں پہ ایک ہزار لوگوں کے لیے ٹو پوائنٹ ایٹ بیڈ ہیں صرف تین بیڈ ہیں یہ اس سسٹم کی کپیسٹی ہے پینڈیمک کو پینڈیمک کو یہ ہنڈل ہی نہیں کر سکتے اچھا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا آ جائیں رشیہ جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بلکل برباد ہے اور یہ وہاں پر دکٹیٹرشپ ہے وہاں پر ایک ہزار پیشنٹس کے لیے آٹھ بیڈ ہیں یعنی چائنہ سے تین گناہ زیادہ امریکہ سے تین گناہ زیادہ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ذرا آپ یہ وہ نظام جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ بڑا ایسا سسٹم ہے کہ اس نے انسانیت کو وہ آگے لے گیا لے گیا ہوگا انسانیت کو بڑی ترقی ہوگی بڑا لیکن وہاں پر یہ تین سو تیتیس میلین کی عبادی ہے اور ٹوٹل بیڈز جو ہیں وہ نو لاکھ چوبیس ہزار ہیں یہ ٹوٹل کپیسٹی ہے ان کی یہ آج ہم نے اس کی ریسرچ کروائی ممالک جن کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بلکل پیچھے رہ گئے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا اور دیکھ رہا تھا رانا صاحب جو ممالک جہاں پر یہ سوشلسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں آتی رہی ہیں مثلا جرمنی جرمنی میں بھی یہی ہے کہ ایک ہزار لوگوں کے لیے آٹھ بیڈ ہیں اور اسی طرح فرانس میں ایک ہزار لوگوں کے لیے چھے بیڈ ہیں یعنی وہ ممالک جن میں یہ سوشلسٹ پارٹیز یہ برسر اقتدار رہی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ویلفیر سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے اس کو وہ آگے لے کے چلی ہیں تو وہاں پر ہیلتھ میں پیسے خرچ کیے گئے ہیں اور سسٹم وہ بھی پرفیکٹ نہیں بنا سکے بہت کم ہے لیکن وہ جو آزاد سوسائٹی ہے جو کہا جاتا ہے کہ بہت ترقی آفتہ سوسائٹی ہے ان سے وہاں پر جو صحت کا نظام ہے وہ بہت بہتر ہے اچھا ایک اور چیز جو میں ضرور دنیا کا ہم دیکھیں کمپیریزن کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ بوش لے کے آ رہے ہیں آٹھ سو بلینڈالر کا پریزیڈنٹ ٹرم جو ہے آٹھ سو بلینڈالر کا پیکج لے کے آ رہے ہیں نیوزی لینڈ میں انہوں نے پتا کیا کیا گورنمنٹ نے نیوزی لینڈ میں انہوں نے پانچ سو پچاس ڈالر ہفتے کے ان لوگوں کو جو کام کر رہے تھے لیکن اب ظاہر ہے افیکٹ ہو گئے ہیں بزنس افیکٹ ہو گئے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں بیروزگارہ الانس یا آپ انہیں سمجھیں کہ امدادی الانس اور پھر اس کے ساتھ جو پار ٹائم کر رہے تھے کام ان کو وہ ساڑھے چار سو ڈالر دے رہے ہیں تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا سعودی عرب میں جو دکانوں کے قرائے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دی ہیں وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے اس لیے کہ بزنس ہی نہیں ہے توٹورزم رک گیا ہے تو وہ لوگ کہاں سے قرائے دیں گے اسی طرح ایران نے بھی کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے تو پاکستان میں توقع کی جا رہی تھی کہ سب سے پہلے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو شرح سعود ہے اس کو کم کرے گا اور کم از کم دو سے تین فیصد کم کرے گا تیرہ اشاریہ پچیس فیصد جو ہے اس کو دس تک لے آئے گا سوا دس تک لے آئے گا لیکن آج جو گورنر صاحب نے اعلان کیا ہے سٹیٹ بینک کے صرف پوائنٹ سیون فائیو اس کو اس میں کمی کی ہے یہ تو کسی بزنس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے تو وہ اکیل کریم ڈیڈی صحیح فرما رہے تھے کہ اس سے تو نہ ہی کرتے تو بہتر تھا یہ کیا آپ مزاگ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ یعنی دنیا ایکانومی بیٹھ گئی ہے اور دنیا کتنے ڈراسٹک سٹیپس لے رہی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور یہاں پر باکر رضا صاحب ایک سمجھدار آدمی ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں پوائنٹ سیون فائیو اچھا ایک چیز ہو رہی ہے اب دیکھیں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے پچیس روپے پر لیٹر کم ہونے جا رہی ہیں لیکن اگر ہم اس کی قیمت کا کمپیرزن کریں جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہے تو یہ کم از کم پینتیس روپے پر لیٹر کم ہونی چاہیے وزارت خزانہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فوری طور پر لیوی لگا دیتے ہیں اور پھر وہ جا کے مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے میں یہ مدد دے گی بھائی اس وقت کاروبار بیٹھ گئے ہیں لوگوں کے آپ جتنا میکسیمم لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں اگر وہ بچیں گے ان میں کچھ حمد طاقت رہے گی رانہ صاحب تو پھر وہ اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں گے بزنس کو اپنے اوپر لا سکیں گے یہ تو بالکل ہی سمی صاحب یہ جو بات بجن آپ نے کیا ہے 0.75% والی یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ایسی خامخواہ تکلف کیا گورنر سٹیٹمنٹ نے وہ سیف کہا ڈیڈی صاحب نے وہ نہ آتے اس طرف اس وقت سمی صاحب جو بزنس کو بچانا ہے وہ بہت ضروری ہے پوری دنیا اس پر توجہ آپ نے ابھی بتایا کہ صدق ٹرمپ جو ہیں وہ 800 بلین ڈالر کا پیکج لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کہہ رہے ہیں 0.75% ہم شرح سوت کم کریں جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے تو اس لیے وزیر آزم صاحب کو ساری صورتحال کا سمی صاحب خود نوٹس لینا چاہیے اور یہ کاروبار کو بچانے کے لیے کاروباری افراد بچیں گے تو معیشت چلے گی نا کاروباری افراد کا بزنس ہی نہیں رہے گا تو لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا تو اس لیے وزیر آزم صاحب کو مداخلت کرنی چاہیے خود سٹیپس لینے چاہیے اور سٹیٹ بینک کو ہدایت کرنی چاہیے کہ یہ شرح سود آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس کو دس فیصد تک لائیں بلکل سکاکہ یہ ہماری کاروباری برادری جو ہے اس کو تھوڑا ریلیف مل سکے اور دوسرا جس طرح چیف منسٹر کا یہ جو کرائسز ہے کرونا کا اس میں پہلے دن سے سید مراد علی شاہ نے ہم نے بہت کرٹیسائز کیا مراد علی شاہ صاحب پر لیکن اس سارے ایشو میں جس انداز میں انہوں نے اپنے کنڈکٹ کو سامنے وہ لے کے آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کوئی کڈیسین کر سکتے ہیں ان میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ادراک کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس کا آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے جس طرح سے یہ سارے ڈسین لیے ہیں پرائیم منسٹر کو یہ چاہیے کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو اس بات کی ہدایت کریں کے پی کے جو چیپ منسٹر ہیں ان کو ہدایت کریں کہ بالکل جس قدر ممکن ہو سکے جلدی وہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کریں کیونکہ یہ ایک ہی طریقہ ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے اس بیماری کو روکنے کے لیے اگر کیونکہ آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیلتا ہے صرف کراچی دو کروڑ کا شہر ہے پونے دو کروڑ کا تو ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہم لوگوں کو کہاں آئیسولیٹ کریں گے تو اس لیے یہ لوگوں کو ابھی ان کے گھروں تک محدود رکھیں چھٹیاں دیں اور بڑا یہ زبردست فیصلہ کیا کہ کریانے کی دکانے دودھ دہی کی دکانے سبزی کی دکانے چوبیس گھنٹے کھلی رہیں گی تاکہ لوگوں کو پینک نہ ہو یہ یعنی ڈسین جو کیا ہے انہوں نے بلکل نظر آ رہا ہے بڑا دانش مندانہ فیصلہ ہے دانش مندانہ فیصلہ اور ایک انتہائی انٹیلیجنٹ فیصلہ یعنی آپ کوئی اس میں وہ نہیں ہے گنجائش نہیں ہے جو بھی ایک ممکنہ بہتر فیصلہ کوئی انسان کر سکتا ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا لوگوں کو جو ان کی زندگی کی سہولیات کی چیزیں ہیں وہ بھی پروائیڈ ہوں گی لیکن جو لگجری آئیٹمز ہیں یہ جہاں پہ لوگ ہنسی مزاق کے لیے کٹھے ہوتے ہیں یعنی ریسٹورنٹ سے آپ ان کو فون کر کے کھانے کا آرڈر دے سکتے ہیں کھانا وہاں سے گھر لا کے کھا سکتے ہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کرنی کھا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی انٹریکشن زیادہ نہ ہو یہ فیصلے تو پنجاب میں اور کے پی کے میرانہ صاحب بروچستان میں بھی ہونا چاہیے بروچستان میں بھی ہونا چاہیے وہاں پہ جو تفتان کا جو کرائیسز وہ اچھا اس میں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اب دیکھیں ظلفی بخاری کو یہ کرٹیسزم نون لکھ کر رہی ہے اور بار بار یہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ ظلفی بخاری کیونکہ وہ شیعہ ہیں اور وہاں پر ظاہرین گیا ہوئے تھے ایران میں وہ بھی شیعہ تھے تو ظلفی بخاری نے پریویل کیا اور وہ ان کو وہاں پر روکا نہیں گیا تفتان بارڈر پر اور یہ ظلفی بخاری جو ہیں یہ لے کے آئے ہیں جی پاکستان میں کرونا وائرس کتنا افسوسناک ہے یہ کہ آپ فرقہ کو آپ اس یہ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں یہ ایک کرائیسز ہے جس میں پوری قوم کو متحد ہونا ہے اور پھر ظلفی بخاری اوورسیز پاکستانی کے منسٹر ہیں ان کا کیا کام ہے کنٹرول کرتی ہے اس کے کاموں میں وہ مداخلت کریں یا کہیں کہ آپ ایسا کر لیں کام انہوں نے اس کی تردیب بھی کی ہے یہ افسوسناک ہے یہ بڑا شرمناک شرمناک ہے یہ پروپیگنڈا نون لیکا یعنی میں حیران ہوں کہ یہ اگر انہوں نے عمران خان کو برا بلا کہنا ہوتا ہے تو شوقت خانم کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں اب اگر تفتان پر وہ تو تسلیم کر رہے ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ نے اس بات کو تسلیم کیا اور ڈاکٹر زفر مرزا جو صحت کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ٹھیک ہے لیپسز ہو جاتے ہیں وہاں پر جو چیزیں کی وہ ان کے نتائج وہ ویسے نہیں نکلے وہ لیپسز ہوئے آگے ہم نے اس کو روکنا بڑھ کے لیکن آپ یہاں پر یہ ایسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا شاید خاکان عباسی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جی زلفی بخاری یہ لے کے آیا ہے خدا کے لیے ابھی اس کو آپ ہماری سوسائٹی کو فرقہ واریت کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے آپ کو سوائے اس بات کے کہ بس نواز شریف چھوٹ جائے سامی صاحب ان سے بندہ پوچھے عمران خان کو تو آئے ہوئے ڈیڑھ سال ہوا ہے نا ان لوگوں نے اگر وہاں پہ کوئی کام کیا ہوتا ان علاقوں میں بلوچستان کے کوئی ترقیاتی کام کروائے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو یہ باتیں بناتے رہتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب یا باقی نون لیگ کے لیڈر انہوں نے کئی دہائیاں اس ملک پر حکومت کی ہے انہوں نے کیا صحت کی سہولتیں یہاں کے لوگوں کو دی ہیں کیا انہوں نے باقی کام کرائے ہیں اپنے علاج کے لیے تو یہاں پہ ہسپیٹل بن نہیں سکا شہباز صاحب اپنا علاج یہاں پہ کروا نہیں سکتے کلسوم صاحبہ نے یہاں پہ علاج کروایا نہیں اللہ انہیں جنہ نصیب کرے وہ بھی باہر گئی اس آگڈار جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں بیمار ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو اپنے بیٹے وہ تھے حسن وہ بھی لندن اور امریکہ کوئی انہوں نے فسیلیٹی بنائی ہے جس میں یہ اپنا علاج کروا سکے تو اب عمران خان اس ملک کو سمی صاحب صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو اس کو تو سمی صاحب اس کی جتنی مضمت کی جائے نا کہ اس کرونا کے مسئلے پر ایک یہ وبا ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہر حکومت صوبے کی بھی اور وفاق کی بھی وہ اپنے طور پر کوشہ ہے اس موقع پر یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پر سیاست کرنا یا اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینا کس قدر افسوسناک بات ہے انہیں ذرا برابر بھی کچھ حیاء نہیں ہے کہ بھئی قوم ایک مسئبت میں مبتلا ہے یہ اس پر بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں ہر چیز پر سیاست کرنا صاحب کسی بات پہ کوئی میرٹ پہ یہ بات نہیں کرتے شاید حقان باسی تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوئی خفا ہوتی ہے نا خاتون گھر میں اور مہمان آئے ہوں تو کسی سے سیدھے مبات نہیں کرتی ان کو پکڑ کے وہ نیب نے اندر کیا کیا وہ تو ان کا تو پروڈکشن آرڈر بھی ہوتا تھا تو وہ قومی اسمبلی میں نہیں آتے تھے اس قدر خفا ہیں اس قدر وہ بری زبان استعمال کرتے ہیں حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے بھلے آدمی تھے سمید صاحب آپ دیکھیں پاکستان کے قانون کے مطابق کسی ملزم کو فرار کرانا ایک جرم ہے انہوں نے نیب کو مطلوب ملزم اسحاق دار کو اپنے سرکاری جہاز میں فرار کرایا اور اس کے بعد پھر بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں میں اسحاق دار سے کہوں گا نیب کے سامنے پیش ابھی ایک اور بھی انہوں نے آج اور یہ اس پر کیس نہیں بنتا کیوں نہیں ابھی تک بنایا گیا کیس ایک اور بات کہی ہے انہوں نے یعنی کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بارکیٹیں بند کریں عام درفت کو محدود کریں کہہ رہے ہیں آج پنجاب کو شہباز شریف کی شدید ضرورت ہے یعنی یہ کرونا پہ شاید خاکان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے آج پنجاب پکار رہا ہے شہباز شریف کو اور آج پنجاب کو ضرورت ہے شہباز شریف کی اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور آپ بات دے ناظرین ایک چھوٹا دا وقفہ گفت کو جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین تجزیہ میں ہم جو اس وقت صورتحال ہے کرونا کی اس پر بات کر رہے ہیں آپوزیشن کا جو کردار ہے اس پر بات ہو رہی ہے شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج پنجاب پکار رہا ہے شہباز شریف کو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہباز شریف نہیں ہوں گے تو بس نہ کرونا پہ قابو پایا جا سکتا ہے پولیوں پہ تو وہ قابو پا نہیں سکے شہباز شریف صاحب اور کرونا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پکار رہا ہے بس ہر بات پر جو پولٹکس ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے اقدامات پر بھی ہم بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں حکومت نے اچھی بھی کی ہے لیکن جیسا کہ انٹرسٹریٹ میں جو کمی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی سیندھ چیف منسٹر نے آج ایک اور کام کیا ہے ایک انہوں نے فنڈ بھی کائم کیا ہے تین عرب روپے اس میں رکھے گئے ہیں وزراء بھی اپنی تنخواہ دے رہے ہیں سرکاری افسران بھی دے رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے جو ایکانومی پر رہنہ صاحب جو امپیکٹ ہے اس کی بھالی کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے اب عمران خان صاحب کے خطاب کا سب کو انتظار ہے ریکارڈنگ تو اس کی کر لی گئی ہے کسی بھی وقت وہ آئے گا وہ جو ان کا خطاب ہے وہ قوم سے جو بات کریں گے لیکن لوگ یہ توقع کر رہے ہیں خاص طور پر جو سمال بزنسز والے لوگ ہیں کہ چھوٹے جو کاروباری لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے حوالے سے کوئی پولیسی بنائیں گے اس کی طرف دیکھیں گے آج اگر اس چیز کا اعلان نہیں ہو سکتا تو اس پر ورک آؤٹ کر کے اگلے آنے والے چند دنوں میں فوری طور پر کوئی سٹیمولس پیکج کوئی امدادی پیکج آئے گا اگر نہیں آیا تو یہ تو ایک جو ایکانومی ہماری خراب تھی ابھی یہ جو دھکا لگایا اس سے تو معاملہ اور بہت پیچھے چلا جائے گا بلکل سمی صاحب یہ دیکھیں جیسے سعودی عرب میں ہوا ہے اب یہ جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں یہ قرائے کہاں سے دیں گے اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو قرائے کہاں سے دیں گے یہ سعودی گورنمنٹ نے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اور ہماری حکومت کو بھی کوئی نہ کوئی اقدامات کوئی نہ کوئی ریلیف کاروباری طبقے کو دینا چاہیے اور قوم توقع کرتی ہے خاص طور پر وزیر آزم عمران خان سے کہ وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے سمی صاحب آپ نے بھی بات کی یہ شاید خاکان عباسی صاحب کو سوائے خوشامت کے کچھ اور آتا ہے یعنی اس مسئلے پر یہ کہنا کہ جی شباہ شریف صاحب کو یاد کر رہی یہ خوشامت کی انتہا کو چھو رہے ہیں یہ شاید خاکان ان کو ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ دیکھیں وہ کسی بھی وقت موٹسائیکل پر لندن سے پاکستان پہنچ جائیں گے کرونا سے بچانے کے لیے پنجاب کو اب یہ دیکھیں ان لوگوں کو سمی صاحب سوائے اس کے صبح اٹھتے بیٹھتے شریف خاندان کی خوشامت کے علاوہ کوئی اور کام ہے ان نون لیگ کے لیڈروں کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں یعنی امریکہ سے آوازیں جو آ رہی ہیں سیکریٹری ان کے پومپیو جو بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے جس میں ہم اپنے ایڈیالوجیکل ڈیفرنسز کو ڈسکس کریں یہ وقت ہے کہ آپ کی جو ایڈیالوجی ہے جو کچھ بھی ہے اس کو you just put your ایڈیالوجی aside and work unitedly work together کیونکہ اس وقت جو دنیا کا crisis ہے یہ تو انسانی زندگی سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے اور یہ بالکل ہر چیز جو ہے آپ دیکھیں لوگوں کی شادیاں رک گئی ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے کوئی بیمار ہیں کتنے لوگوں کو crisis ہیں یہ دنیا میں لیکن اب ایک stand still پہ جا رہی ہے ساری دنیا اور یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب کیسی ایک امتحان ہے اور اس پہ اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ جو حکمران ہیں ان کا یہ فرض ہے جو ہمارے لیڈر ہیں چاہے ان کا تعلق opposition سے ہے چاہے ان کا تعلق سرکار سے ہے کہ وہ مل کر اس طرح سے کام کریں کہ آپ آگے جائیں مثال کے طور پہ آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے زمانت لی ہے خوجہ سعاد رفیق کی اور خوجہ سلمان رفیق کی تو دیکھیں وہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ جیل میں تھے سپریم کورٹ نے ان کی زمانت لی ہے قانون اور آئین کے مطابق لی ہے وہ اب کسی انویسٹیگیشن کے لیے نیاب کو درکار بھی نہیں تھے تو ان کی زمانت ہو گئی ہے اب مقدمہ وہ اس میں بری ہوتے ہیں یا سزا ہوتی ہے وہ تو مقدمہ کا جب فیصلہ ہوگا رانا صاحب تو تب بھی پتہ چلا جائے گا ٹرائل کورٹ میں ہوگا چلیں زمانت ہوگی اچھی بات ہے لیکن سب سے آخر میں انہی کی ہوئی ہے سب سے آخر میں انہی کی ہوئی ہے اب آپ اس کو کیا آپ یہ کوئی یہ بوقع ہے کہ اس پہ آپ جس وقت ایک ضرورت ہے ایک متحد ہو کر قوم کو رہنمائی دینے کی یہ کرونا کا ایک جو معاملہ ہے کیا وہ اس پر باتیں کر رہے ہیں بلکے لگا رہے ہیں میں حیران ہوں اس بات پہ کہ وہ زمانت ہونے کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ بری ہو گئے ہیں یہ کوئی زمانت جو ہے اس کا کیس کے میرٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں اب جس سپریم کورٹ کے پاس وہ کیس آیا تو قانون اور آئین کے مطابق کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو جو مسلم لیگ نون کا بیانیا تھا کہ یہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ جی یہ چار پانچ لوگ کون ہیں جو سزا دے سکتے ہیں یہ تو ان کے اس بیانیے کی نفی کرتی ہے عدلیہ آزاد ہے یہ ثابت ہوتا ہے اور عدلیہ ان کو ریلیف دے رہی ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ جو پھر یہ پانچ اب یہ دو لوگ تھے جو آج جسٹس مقبول باکر اور مذر عالم میاں خیل تو یہ جو دو لوگ تھے آج انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو زمانت نہیں دی تو قانون کے مطابق اگر وہ بنتی تھی تو انہوں نے دے دی تو ان کا جو بیانیاں تھا کہ جی عدالتیں بھی کسی کے کہنے پہ کام کر رہی ہیں اور ہمیں کو ریلیف نہیں مل رہا اور یہ جی سیلیکٹڈ ہیں اور یہ چند لوگ ہیں یہ کیسے ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گے وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں یہ تو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کی مکمل نفی ہے جو ان کا بیانیاں ہیں بالکل سمیشہ اب اس سے تو دیکھیں شباہ شریف کو زمانت ملی یہ سارے ہی چیزیں اس بات کے اس سے اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد اور خودمختار ہے اور ہماری اعلیٰ عدلیہ قانون اور انصاف کے مطابق میرٹ پر فیصلے کرتی اس میں کوئی پسند نا پسند کا خیال نہیں رکھا جاتا یہ عدلیہ کے فیصلوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور اس کے باوجود یہ نون لیگ والے یہ ایسے ہیں کہ کوئی فیصلہ اگر ان کے حق میں آ جائے تو وہ تو بڑا ٹھیک ہے اس کو یہ اور طریقے سے پیش کرتے ہیں اگر ان کے خلاف آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اور کوئی رنگ دیتے ہیں جبکہ پاکستان کی عدلیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں دوسرا ہے رانا صاحب میں لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا ایک مقدمہ ہے جس میں وہاں پر جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ پولی تھی کا استعمال جو ہے اس کے یہ پلاسٹک جو بیگز ہیں وہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ دو ہفتوں کے اندر اندر لاہور میں اس کا استعمال ختم کر دیا جائے اسلامباد میں تو پہلے ہی ہو چکا ہے اور وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پلاسٹک بوٹلز ہیں یہ جو پینے کا پانی جس میں ہوتا ہے یہ بہت ساری فوڈ گریڈڈ نہیں ہوتی ہیں نیرا زہر نیرا زہر اور انہوں نے کہا جسٹس شاہد کریم میں کہ یہ آپ زہر بیچ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کو نوٹس کر دیا بلایا کہ بلایا ان کو کیونکہ دیکھیں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا پانی کا مقدمہ پینے کا پانی یہ جو بوٹلز کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنی ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں یہ بہت پیسے پاکستان سے بناتی ہیں اور مفت پانی نکالتی ہیں زمین سے میں اپنے پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں بسیکلی جب پانی جو نکلتا ہے کچھ اس میں سے استعمال ہوتا ہے اور باقی پھر زمین میں چلا جاتا ہے وہ جو واپس زمین میں جاتا ہے پھر پانی وہ زہر بن گیا ہوتا ہے جس طرح وہ پورا ایکو فر کو برباد کرتا ہے اس کو وہ تباہ و برباد کرتا ہے اچھا یہ جو پانی جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے یہ پانی نکالتی ہیں اور بیچتی ہیں لوگوں سے بیس روپے چالیس روپے پچاس روپے بوڈل تک یہ لیتے ہیں لیکن سرکار پاکستان کو کوئی پیسہ نہیں دیتے تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو کیمپین چلتی ہے نا چیف جسس سابق چیف جسس ساکب نصار کے خلاف یہ اسی لیے چلتی ہے کیمپین سوشل میڈیا پر بھی اور یہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ایشیوز کو اڈریس کیا اور جو پاکستان کے عوام پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا ان بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے اس کو انہوں نے کوسچن کیا اس کو انہوں نے روکا یہ بڑا مشہور کیس تھا یہ جو پینے کا پانی اور اس میں ڈاکٹر ایسن صدیقی جو تھے مہدر آباد سے ان کا تعلق ہے وہ انہوں نے پوری ایک ریپورٹ بنا کے دی اور ساری جو ریسرچ کی جو وارٹر کمپنیز میں وہ گئے وہاں سے سیمپل لیے اور آ کر بتایا تو صرف دو تین کمپنی ایسی تھی جن کا پانی ٹھیک تھا بہت ساری کمپنیوں کی جو بوٹلز تھی ایرانہ صاحب وہ انہوں نے بتایا کہ وہ فوڈ گریڈڈ نہیں ہیں اب اگر وہ پانی ہے جو پینے کا اگر وہ آپ بوٹل تھوڑا عرصہ دھوپ میں پڑی رہے تو اس کے اندر جو ٹاکسک میٹریل پیدا ہوتا ہے اس سے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے یہی بات سمی صاحب لاہور ہائی کٹ کے موزز جیج صاحب نے فرمائی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا بھر میں یہ پانی شیشے کی بوتلوں میں دیا جا رہا ہے آپ کب تک یہ پلاسٹک کی بوتل یا وہ جو بوٹل ہے وہ فوڈ گریٹڈ بوٹل ہے یہ فوڈ گریٹڈ بوٹل نہیں ہے یہ سوال موزز محترم جیج صاحب نے اٹھایا سامی صاحب اور سلمان خان نیازی ینگ وکیل ہیں نوجوان ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کیونکہ یہ سیویل لٹیگیشن ہے پبلک لٹیگیشن ہے عوامی مفاد کیا ہے اس میں وہ بڑا اس میں محنت کر رہے ہیں اور ہر تاریخ میں پیش ہوتے ہیں اور بڑے زبردست انہوں نے اس میں آرگومنٹ بھی کی ہیں اور جسٹس شاہد کریم دو ہفتے کا اس پہ اب نوٹس وہ بلایا ان کمپنیوں کو کہ آکے وہ جواب دیں کہ یہ جو پلاسٹک کی بوٹل ہے یہ فوڈ گریٹڈ نہیں ہے اور آپ کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹا زی وقفہ واپس آتے ہیں تو معاملات پر گفتگو جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین تجزیہ پروگرام رنہ طاہر میرے ساتھ ہیں کرونا کے مسائل دیگر سیاسی مسائل اپوزیشن کا رول حکومت کی کامیابیاں اور کتاہیاں سب ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں پرائمیسر صاحب ساڑھے نو بجے قوم سے خطاب کریں گے بڑی لوگوں کو توقعات ہیں کہ اس میں وہ ایک تو تازہ ترین صورتحال بیان کریں گے کچھ ہو سکتا ہے حکومتی اقدامات کا بھی ذکر کریں ضرورت ہے بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے لوگ بڑے اس وقت بڑے پریشان ہیں لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور لوگ اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ شاید ان کی کوئی دولت اب جمع نہیں ہو رہی لوگ اس لیے پریشان ہیں چھوٹے کاروباری لوگ کہ وہ اپنے ایکسپنسز کیسے پورے کریں وہ اپنے بزنسز کا کرایا کیسے دیں ان کے پاس جو لوگ ملازم ہیں ان کی تنخواہیں کیسے دیں اور وہ ملازمین اپنی جگہ پریشان ہے کہ اگر تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ان کے گھر کا چولا کیسے جلے گا یہ ایک ایسی چین ریاکشن ٹائپ یہ صورتحال ہے اور اس میں جو ریاست ہے اس کی حیثیت ایک بزرگ کسی ہوتی ہے باپ کسی ہوتی ہے اور ایسے حالات میں ایسی آفات میں ریاست ہی مدد کرنے آتی ہے اگر پرائیم اسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہے کرزیں ماف کریں تو بلکل اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو چھوٹا بزنس مہن ہے جو چھوٹا دکان داہر ہے چھوٹا کاروباری طبقہ ہے یا جو ملازم لوگ ہیں ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی اقدامات کی ضرورت ہے تو پرائیم اسٹر صاحب آپ ضرور بات کریں سٹیٹ بینک کے گورنر سے اور جو اس وقت شرح سود ہے وہ صرف جو پوائنٹ سیون فائیو آپ نے کم کیا ہے پرسنٹ اس کو زیادہ کمی اس میں درکار تھی کم از کم تین پوائنٹ اس میں کمی ہونی چاہیے تھی اس کو دس فیصد پر لے آئیے کیونکہ اس کے بغیر کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا ایک تو یہ معاملات ہیں جن پر بات ہو رہی ہے دوسرا بھارت مودی کی رہنت دیکھیں اس کا تکبر دیکھیں اور اس کی عقل دیکھیں پوری دنیا میں کرونا نے حملہ کیا ہوا ہے انڈین اکانومی بھی بیٹھ گئی ہے برباد ہو گئی ہے ویسے پہلے ہی وہ برباد تھی جو وہاں پر منورٹیز کے ساتھ ہوا جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن ایلو سی پر پھر فائرنگ جا رہی ہے آج بھی ہمارا ایک جوان شہید کر دیا اگرچہ بعد میں ہماری پاک فوج نے زبردست جواب دیا اس کا اور ان کا بھی نقصان کیا لیکن نانا صاحب کرونا سے لوگ مر رہے ہیں پوری دنیا آفت کا اس وقت شکار ہے اور وہ ایلو سی پر فائرنگ کر رہے ہیں سامین صاحب یہی بات عمران خان نے کہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دنیا نے نوٹس نہ لیا تو اس خطے میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے یہ مدی پاگل آدمی ہے ایک جنونی شخص ہے دہشتگرد ہے بہت بڑا آپ دیکھیں کہ پہلے اس نے انڈیا کا بیڑا گھرک کیا ان کی اکانومی کا وہ جو منارٹیز کے خلاف اس نے اقدامات کی ہے اب کرونا پھیل رہا ہے اور ایسے موقع پر یہ ایلو سی پر اس طرح کی شرنگیزی جو بھارتی فوج نے کی ہے اس سے مودی کی ایک فاشسٹ ذہنیت کی کہ اس کو کچھ غرض نہیں ہے انسانیت سے یہ بنیادی طور پر نہایت ایک فاشسٹ اور عقل سے آری انسان ہے اور ہندوستان کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون لوگ بھائی جن ان پر مسلط ہیں یہ جو مودی ہے یہ ہندوستان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا اگر ہندوستان کے لوگوں نے اس سے جاننا چھڑائی ایسے موقع پر یہ جنگیں کرنے کا موقع ہے یہ کیا چاہتا ہے مودی یہ ہے جو بار بار عمران خان دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو دیکھو اور دنیا بھی ہے کہ ان کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی اب کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں سمی صاحب کرونا کے پانچ چھے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہر چیز انہوں نے بند کی ہوئی ہے نہ وہاں طبی سہوتے ہیں نہ کچھ ہے اس پر تو یہ دنیا کو بولنا چاہیے یہ مودی کو کہنا چاہیے کہ بھئی ظالم کے بچے ہیں تو کیا کر رہا ہے لیکن رانہ صاحب دنیا تو خاموش ہے اور ایک ابھی ہمیں نظر آئی جھلک دو دن پہلے جو سارک کانفرنس کی جو ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی سارک لیڈرز کی اس میں ڈاکٹر زفر مرزا جو ہمارے ایڈوائزر ہیلتھ کے انہوں نے بڑا ایک اپنا جاندار موقف پیش کیا لیکن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر وہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہیں یہاں پر ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں پر کرونا وائرس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا اور ڈاکٹر زفر مرزا کشمیر کی بات کر رہے تھے تو کرونا کے مسئلے پر بات کرنے کی بجائے کشمیر پر بات کر کے بڑا ایک بڑا جو فورم پر بڑا اہم موقع گوا دیا یہ کون لوگ ہیں یہ انڈین چماٹ ہیں یہ کون لوگ ہے رانا صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سمی صاحب وہ ہیں جو رگو ریشے میں انڈیا کی چمچہ گیری ہے ان کو کوئی اور بات سوچتی نہیں لیکن میں ایک بات پر بڑا مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں تصنیم اسلم صاحبہ نے جو ہماری سابق سیکریٹری فورن افیرز تھی انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ جی بھارت پر بیان نہیں دینا ہتھ حولہ رکھنا ہے ایکسپوز کیا انہوں نے کہ یہ ان کی پالیسی نہیں نہیں حکم تھا ان کا یہ کلبوشن کا نام بھی نہیں لینا اب یہ جیو والے کیا کر رہے ہیں وہ جناب نواز شریف کی تقریر چلا رہے ہیں اور تصنیم اسلم صاحبہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ یہ اتنی محبت کیسے ہوئی تصنیم اسلم صاحبہ جو ہے نا وہ بہت اچھی بیورکریٹری وہ وزارت خارجہ کی ترجمان بھی رہی اور ان کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصنیم اسلم صاحبہ نہ وہ سیاستدان ہے نہ کچھ ہے انہوں نے جو بات کی سو فیصد صحیح کہی ہے اور نواز شریف صاحب کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نواز شریف نے اپنی کسی تقریر میں بین الاقوامی فورم پر ملک کے اندر کلبوشن کا نام ہی نہیں لیا لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی جیو والے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تقریریں چلا کے کہ نواز شریف تو یہ باتیں کرتے تھے بارال اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ جو محبت ہے آپس میں داری دوستی بنائی ہوئی تھی تو بھائی جان اس کے نتیجے میں تو جو کچھ ابھی ہے پتہ نہیں اور کیا نکلے گا یہ باون چوون پلاٹ کیا ہے پتہ نہیں باون چوون اکڑ بھی زمین مل سکتی تھی بارال نواز شریف نے کارگل کے مسئلے پر کیا کیا وہاں بھی اس نے انڈیا کو فائدہ پہنچایا وہ مکمل طور پر لوتھ ہے نواز شریف صاحب انڈیا اور اس کا اس پر بھی پورا بتائیں گے کہ ان کی محبت کیوں تھی ایک پروگرام کریں گے یہ کیسے شروع ہوئی کیوں تھی پورا ایک پروگرام کریں گے ناظرین اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نکمان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے